اس طریقے سے یہ قطعہ بنا ہوا ہے یہ میرے حساب میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس لکڑ کا نہیں ہونا چاہیے اگر لکڑ اویلیبل آپ کو جو آپ لکڑ پہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ کیکر کا لکڑ ہونا چاہیے ببول کا کیکر کا یہ کسی اس کا ہے یعنی اس کیا بولتے ہیں انگلیش میں تیسٹل یعنی کیکر کو کیا بولتے ہیں یعنی جو کیکر ہوتا ہے ببول بھی اس کو کہا جاتا ہے دیس کیکر کی لکڑ ہونے چاہیے وہ ہارڈ ہوتی ہے ہارڈ ہونا ضروری ہے اس لیے کہ جب کٹر سے آپ کٹ لگائیں تیز دار آلے سے جب کٹ لگائیں زرب لگائیں وہ کٹ اس کے اندر نہیں چلا جانا چاہیے اس کے دار کو اگر وہ اندر چلی جائے گی تو کلم کو بھی ساتھ ہی لے جائے گی تو کلم آگے سے مور جائے گی موری ہوئی کٹے گی شارپ نہیں کٹ لگے گا ایک تو یہ بات ہے ہونا چاہیے ہاتھی دانت اگر ہاتھی دانت آپ کو نہیں ملتا تو عام طور پر قربانی کرتے ہیں ہمارے ہاں بیلوں کی قربانی ہوتی ہے گائے کی قربانی ہوتی ہے ان کے سینگ لے لینے چاہیے میرے پاس سینگ ہے وہ حلال بھی ہوگا تو اس جانور کا سینگ آپ لے لیں اس کو دونوں طرف سے اس کے اوپر گرینڈر پر اس کو پلین کر لیں پلین کر لیں سینگ جو ہوتا ہے اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ اس کے اندر وہ جو ہے کٹر بغیرہ نہیں اندر جاتا اس کے نائف جو ہوتا ہے چاپو جو ہوتا ہے وہ اندر نہیں اس کے چلا جاتا ٹھیک اس کو پکڑنا کیسے ہے کالم جی کون سا روخ رکھنا ہے نہیں چھے اس طریقے سے رکھنا الٹے روخ ہم رکھ کے لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ضرب لگانے چاہیے ایک ہی ضرب میں کٹ لگنا چاہیے بلکل بلکل دو ضربوں میں نہیں یہ ایک ہی ضرب لگا کے کٹ تھوڑا ترچہ لگانا چاہیے نستالی کے لیے اور سلس کے لیے یہ کہتت ہونا چاہیے اتنا ترچہ سلس کے لیے ہونا چاہیے اتنا زرا نسک کے لیے ہونا چاہیے نسک اور نستالی کا تقریباً ایک جیسا ہے ٹھیک ہے تقریباً ایک جیسا ہے میرے حساب میں یہ صرف دو ہی مطلب زعویے ہیں قط کے یعنی نستالی کا اور نسک کا اور اس سے کوفی بھی لکھا جا سکتا ہے اور اس سے سولس لکھا جاتا ہے ساجی ایک چیز دور بتائیے جو یہ زبان ہے اور یہ جو حصہ اس کی صفائی کا کیا ہوتا ہے جب آپ نے لکھ لیا تو کیا کرنا بلکل اس کو جب اس کو کلم کو صفائی جو ہے پہلے تو یہ کلم بناتے ہوئے اس کی صفائی بہت ضروری ہے بیس منٹ لگیں گے کلم کو صفائی کرنے میں ٹائم لگتا ہے پندرہ سے بیس منٹ لگنے چاہیے کلم کی صفائی کرنے میں بنانے میں اتنی دیر نہیں لگتی جتنی صفائی میں دیر لگتی ہے جی بلکل اتنی صفائی ہوگی اتنا بہتر ہوگا انشاءاللہ اور یہ ہارڈ ہونا چاہیے اس کو چمکدار ہونا چاہیے یہ جو اس کا سطح ہے اس کو چمکدار ہونا چاہیے شائننگ ہونے چاہیے کلاسی ہونا چاہیے یہ جو بیار ہے نرم لکڑی ہے یہ نہیں ہونے چاہیے کت کے لئے یہ کونچے لکڑی ہے سطح جی یہ چیڑ کی لکڑی ہے چیڑ کی لکڑی اس کے لئے نام آنا صد ہے چیڑ بیار ہے چیڑ بیار نہیں ہونے چاہیے یا تو شیشم کا درخت ہو شیشم کی ہارڈی ہے اس کا تو فرنیچر بھی بنتا ہے بلیک شیشم ہو یا پھر تیکر کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے باقی جو دھاگے کی آپ نے بات کی ہے یہ سلکی دھاگہ یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے کپڑا ہونا چاہیے کٹن کا جیسے کہ آپ نے اس کے اندر کپڑا ڈالا ہوا ہے کپڑا ڈالا ہوا ہے اور اس میں دھاگہ ہے اس کے وجہ کیا ہوتی ہے کیوں ڈالنا پڑتا ہے کٹن اگر دھاگہ آپ پر ڈالیں گے تو دھاگہ دھاگے کی یہ خرابی ہے اس میں یہ دکت آئے گی کہ دھاگہ کلم کے ساتھ پورے کا پورے ہی آ جائے گا آپ بے بعض اوقات جیتا ہے آپ وجد میں لکھ رہے ہیں یا جنون میں آپ لکھ رہے ہیں تو دھاگہ ساتھ ہی آئے جائے گا پیپر کے اوپر سارے کا سارا پڑ جائے گا دھاگے میں یہ مقدار کو کم زیادہ پڑنے کے لئے ہیں کلم کے ساتھ لپٹ جائے گا یا اس کا پیس لپٹ جائے گا وہ پیس سارے کا سارا آپ کے اوپر دبا ڈال دے گا سارا کا سارا دھاگہ آ جائے گا اور دھاگے میں یہ چیز ہے اور جو فوم ہوتا ہے یا تو وہ سارا چوچ لے گا کلم دوبا لگائیں باہت گھنچیں تو سارا واپس چلے جائے گی یا پھر بہت زیادہ آ جائے گی وہ گر جائے گی تیپر کی پر وہ بھی نکام ہے فوم بھی نکام ہوا اب کام یا بھی کس میں ہے کارٹن کے کپڑے میں بلکہ لون کا کپڑا ہو لون کا ساتھا یہ گرمی میں لون پہنے جاتی ہے مل 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 ہوتی ہے کارٹن کی مل مل ہوتی ہے پتلا ہو کپڑا سفید ہو بھائی ہونا چاہیے بلکل رنگ نہ چھوڑے اس میں پولیسٹر مکس نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں پیور چیز میٹمکل دوات ہیں یہ بھی پیور ہونی چاہیے اس میں کوئی کیمیکل نہ ہو اس کو سیزر سے کٹ لیں یعنی کینچی کے ساتھ کٹ کے چاروں طرف سے اس کے دھاگے جو ہیں تاکہ وہ دھاگے ریشے بار نہیں نکلنے چاہیے تو پھر آپ اس کو کپڑے کو ڈالیں کموں بیش ایک انک کے لیے کپڑا جو ہے کتنا ہونا چاہیے پانچ مربع ایچ میں ہونا چاہیے پانچ مربع ایچ کا پیس ڈالنا چاہیے یہ تقریباً ہے جی تیس ایم ایل میں بتاتا ہوں اب جو پانچ مربع ایچ کا پیس ہے لون کا ململ کا اس کو آپ کٹ کے تو نیچے پہلے انک ڈال لیں کم از کم پانچ سی سی انک ڈال لیں خالی انک پارٹ کے اندر